بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا صل اللہ علی النبی الامی وآلہ صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا کیا امام احمد رضا کو خواجہ سے عقیدت و محبت نہیں تھی رضی اللہ تعالی عنہما بزرگوں کی سیرت و سوہانی کا متعلق کرنے والے جانتے ہیں کہ کوئی بھی بزرگ شخصیت حاصیدوں کے حسد سے محفوظ نہیں رہ سکی جو جتنی ہی بلندی پر فائز ہوا اتنی ہی اس کی مخالفت کرنے والے بھی دنیا میں نظر آئے اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ ہمیشہ چھوٹوں نے ہی بڑوں سے حسد کیا کبھی کسی بڑی شخصیت نے کسی چھوٹے سے نہ حسد کیا نہیں ان سے نفرت کی بلکہ ان کا شیوہ چھوٹوں کو نواز نہ تھا انہی عظیم الشان شخصیت میں سے عالی حضرت مجدید و دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات برکات بھی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی احیائق قرآن و سنت تجدید دین ترویج حنفیت مالکیت شافعیت و حنبلیت اور عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بلند فرمایا اولیاء اسلام کی قدر و منزلت و وقار حرمت کا چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن کیا تحقیق مسائل کی راہ روشن فرمائے لیکن سابقہ یعنی پہلے اشکانس کی طرح آپ کی ذات بھی حاسدوں کے حسد سے محفوظ نہ رہ سکی آپ سے عناد و بغز رکھنے والے اور حسد کی آنگ میں جلنے والے دو قسم کے افراد ہے ایک قسم حاسدین کی وہ ہے جو اہل سنت و جماعت کے خلاف عقائد رکھنے والے ہیں آج اہل سنت و جماعت کی پہچان مسئلہ کے آلہ حضرت سے ہوتی ہے مثلا وہابی دیوبندی قادیانی جماعت اسلامی غیر مقلد وغیرہ یہ تمام فرقے آپس میں اگرچہ مختلف نظریات اور متضاد اعتقاد کے پیروکار ہیں تاہم جب مخالفت رضا کی بات آتی ہے تو الکفر ملت واحد کے تحت متحد و متفق نظر آتے ہیں چونکہ آلہ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام گمرہ باطل فرقوں کی تردید فرمائی ہے لہذا ان کی مخالفت ہونا لازیم امر ہے باطل فرقے کا کوئی بھی علم بردار تحقیق رضا تحریرات رضا اور تصنیفات رضا کے سامنے آنے کی جرعت اور مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا اور حضرت امام کی بے داگ شخصیت وابقری ہستی میں کہی کوئی نقص وععب نہیں پاتا تو لا محالہ الزام تراشی کی رہا اپناتا ہے تاں کہ حضرت امام کے فتاوہ اور تصنیفات کی وقعات کو کم کیا جا سکے اور انہوں نے جو بد مذہبوں کے خلاف فتاوہ جاری فرمایا ہے انہیں بے اعتبار ثابت کیا جا سکے حاسدین کی دوسری قسم میں وہ لوگ آتے ہیں جو خیر سے مسلمان ہیں مغر خدمت دین ترویج سنت اشعات مذہب تحفظ عقائد حقوں اور فروغ علم و عمل پر اپنی ذاتی منفعت اور مصنعی تقوی و تہرت کو ترجیح دیتے ہیں چونکہ آلہ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تجدید دین کا جو زبردست کام کیا اس کے سبب ہر طرف ان کی عظمت کے چراغ جل اٹھے چار سو انہی کا بول بالا ہونے لگا اور دنیا علم و حکمت میں انہی کا سکہ رائج ہو گیا پھر تو جو لوگ کوئی دینی کام کیے بغیر بدرم سلطان بودھ کا نارہ لگا کر جھوٹی شہرت اور دولت و سروت کما رہے تھے انہوں نے اپنے قدموں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس کی مریدوں پر گرفت ڈھیلی پڑنے لگی تو ایسے حالات میں عوام کے دلوں میں آلہ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا کرنے اور فقر و تحقیق علم و حکمت کے دھارے سے قوم مسلم کو الگ کرنے کیلئے حضرت امام پر الزام تراشی کرنے لگے اور ان کی اتباہ میں ان کے انپڑ مریدین بھی وہی راغ علاپنے لگے چنانچہ جس طرح حاسدین کی جماعت دو حصوں میں بٹی ہے ٹھیک اسی طرح الزامات بھی دو طرح کے ہے ایک وہ جن کی تشہیر کیلئے کتب و رسائل اخبار و جرائد اور قرطانس و قلم کا سہارہ لیا جاتا ہے اور دوسرے وہ ہیں جن کو فیلانی کیلئے خفیہ نشستے خصوصی مجالس خصوصی ملاقاتیں اور سرگوشی کیلئے ہلکی اور دبی زبان استعمال ہوتی ہے پہلی قسم کے الزامات تراشنے والے باطل فرقے کے لوگ ہیں جبکہ دوسری قسم کی الزام تراشی والے اہل سنت ہی کے لوگ ہیں اعلی حضرت پر الزام اہل سنت و جماعت کے بعض حسدین سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اعلی حضرت کو حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت نہیں تھی اسی لئے آپ نے کبھی اجمیر شریف کا سفر نہیں فرمایا اور نہ اپنے تصنیفات میں کہی ان کا ذکر جمل فرمایا چونکہ بات یہ سرگوشی کے انداز میں کہی جاتی ہے اس لئے اثر انداز ہوتی ہے اور اس سے کہی جاتی ہے جو تصنیفات رضا کے متعلی سے قوسیر ہے لہٰذا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ اس الزام کی بنیاد جھوٹ کی زمین پر ہے اور اس کا تعلق حقیقت سے بالکل ہی نہیں ہے کیونکہ متعدد شوائد اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد بار یعنی کئی بار اجمیر المقدس اجمیر شریف کا سفر فرمایا اور آپ کو حضور غریب نماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ عقیدت اور محبت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما